بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنی تیسری جماعت کی کتاب صدا بہار سے اپنا سبق پڑھیں گے پیارے بچوں پچھلا سبق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی تھی ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا پورا اور آج ہم اس سبق کی مشک کریں گے بچوں مشک میں ہمارے پاس الفاظ ہیں یہ آپ کے ذخیرے الفاظ میں کچھ نئے الفاظ کا اضافہ ہے اس کی الفاظ اور معنی دونوں اپنی کوپی میں لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے مصروف مصروف کا مطلب ہے کام میں لگا ہونا یا مشغول حکم ارشاد فرمان فیصلہ کن بات ان تین معنی میں سے آپ نے ایک لکھنی ہے فکر خیال یا پریشانی ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ اپنے کوپی میں لکھ لیں نافرمان حکم نہ ماننے والا بسی آباد ہوئی خوشکی زمین بچوں یہ آپ کے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ معنی ہیں پیارے بچوں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں ہمارے پاس معروضی سوالات ہیں درست چواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں نام لکھئے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا کیا بنانے کو حکم دیا تھا بچوں ہم نے کہانی میں پڑھا تھا نا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا تو بچوں ادھر ہم کیا لکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے کشتی بچوں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مزاق اڑایا کس نے مزاق اڑایا تھا نافرمان لوگوں نے اس کے پڑوسیوں دوستوں اور فرمابردار لوگوں نے تو مزاق نہیں اڑایا تھا نا نافرمان لوگوں نے اڑایا تھا تو ہم اس کو پنسل سے بھریں گے اور اس کو یہاں پر لکھیں گے کشتی میں نا بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا کون بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا بیٹا لفظ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا بچوں نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا آپ نے لفظ پانی ادھر لکھنا ہے تو بچوں یہ خالی جگہ آپ لوگوں نے اس طرح پر کرنے ہیں اس کے بعد ہم اپنے مش کے سوال جواب کی طرف جائیں گے بچوں مش کے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھیں یہ سارے سوال اور جواب آپ نے اپنی کوپی میں لکھنے ہیں جو کہ ہم کوپی میں لکھ چکے ہیں آپ لوگ بھی اس کو احتیاط اور صفائی کے ساتھ اپنی کوپیوں میں لکھ لیں پیارے بچوں یہ ہماری کوپی کا کام ہے حضرت نوح علیہ السلام کون تھے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے دوسرا سوال حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے رکھتے تھے تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نافرمان لوگوں کو سیلاب کے پانی میں ڈبو دیا چوتا سوال ہے نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاگ کیوں اڑا رہے تھے جواب ہے جس علاقے میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہاں دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا اس لیے نافرمان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مزاگ اڑایا کہ یہ کشتی کیا مٹی پر چلا ہوگے پانچوہ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا چھٹا سوال ہے کشتی جس پہاڑ پر رکھی اس کا نام کیا تھا جواب ہے کشتی جس پہاڑ پر رکھی اس کا نام جودی تھا پیارے بچوں اس سبق کے الفاظ مندرجزیل دیئے گئے الفاظ کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں ہمارے پاس پانچ الفاظ ہیں پہلا ہے سزا اس کا جملہ بنائیں بادشاہ نے چور کو سزا دی دوسرا جنگل یہ جنگل بہت بڑا ہے تیسرا مزاک مجھے آپ کا مزاک اچھا نہیں لگا چوتا بارش آج بہت تیز بارش ہوئی پانچوہ پہاڑ وہ تیزی سے پہاڑ پر چڑ گیا بچوں یہ ہمارے الفاظ اور جملے ہو گئے اس کو اپنی کوپیوں میں لکھ لیں بچوں دیئے گئے رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیں آپ لوگوں نے الفاظ جو رنگین الفاظیں اس کی جمع بنانی ہے پہلا ہے کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی تو بات سنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جمع بنانی ہے کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنی بہت سال تک ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی بہت سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں جا کر لکھڑی کاٹنی شروع کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں جا کر لکھڑیاں کاٹنی شروع کر دی کچھ لوگ مکان کی چھت پر چڑ گئے بچوں یہ کام بھی ہم نے کوپی میں لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو صفائی اور احتیاط سے اپنی کوپی میں لکھنا ہے پیارے بچوں وہی الفاظ ہم نے اپنی کوپی میں اس طریقے سے لکھے ہیں بات سنی باتیں سنی سال سالوں کوشش کوششیں لکڑی لکڑیاں کردی کردی مکان کی چھت مکانوں کی چھتوں اس کو اپنی کوپی میں لکھ لیں